بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone hope you guys are doing well and welcome back to my channel دعا ہے آپ سب جہاں کئی بھی ہو خوش و آباد اور اپنے پیاروں کے قریب رہے جیت آج ہے ہمارے ٹرم کا ڈے 5 اور آج ہم جا رہے ہیں لیک لویس تبیہ ہم رات کے آدھی رات کو ہم نکلے ہوئے رات کے تقریباً ساڑھے تین بج رہے ہیں کیونکہ لیک لویس میں ہم کل بھی گئے تھے اور کل ہمیں پارکنگ بلکل نہیں ملی تھی تو صبح کے وقت جانا ایسا آپ سوچیں کہ آپ کو ناممکن ہی ہے کہ پارکنگ ملے گی ایسے ایسے لوگ ہوتے جو رات کے وقت وہاں پہ جا کے پوری رات وہاں گزاتے تاکہ صبح انجوائے کر سکے تو میرے بچارے شہر مسیجر ہیں وہ ابھی ڈرائیو کر رہے ہیں لیکن باتوں باتوں میں ہم نے کوشش کی کہ رات کٹ لے انہا الحب درہ آپ دیکھ سکتے ہیں صبح کا اوجالہ نکل آیا ہے تو ابھی ہم بیسکلی کیلگری سارا فلیٹ ہوتا ہے تو جیسے جیسے پہاڑ قریب آتے جاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ بیمپ ہمارے قریب آ رہا ہے میں نہ جاتی اس مرتبہ لیکن میرا بھائی میرے ساتھ تھا تو میں نے سوچا کہ اس کو بھی ایک مرتبہ دیکھ لینا چاہیے واقعی میں جگہ بہت خوبصورت ہے لیکن کبھی کبھی یہاں کے لوگوں نے اس جگہ کو کچھ زیادہ ہی اوور ہائپ کر دیا لیکن جگہ بہت پیاری ابھی ہمیں جا کے آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ یہ جگہ ہے کتے خوبصورت اب یہاں پہ ہم پہنچ چکے ہیں صبح کے ساڑھے چھے بج رہے ہیں بھر یہ پارکنگ لوٹ آپ دیکھیں ہم لٹری چار بجے روانہ ہو چکے تھے وہاں سے یہاں پہ جب آئے تو کوئی نہ ہو بھر یہ پوری جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں فیل ہے بہتہ نہیں یہاں پہ لوگ کتنے بجے آتے ہیں بہت ہائپ اس جگہ کی ہے میں یہ نیکے لیکی جگہ خوبصورت نہیں ہے لیکن ہائپ بہت زیادہ ہے ابھی میں لیک لویس ڈیزرف اللہ ہائپ پیاری جگہ ہے بس میں بھی ریڈی ہو چکی ہوں ابھی ہم جائیں گے اس لیک سائد پہ پکچرز لیں گے پورا دے ہمارا پلان ہے کہ وہ ہی پسپینڈ کرے سو چلی چلتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سورج نکل آ رہا ہے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہ جگہ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اور آپ دیکھیں کتنے سارے لوگ جمع ہو گئے یہاں پہ سنسٹ دیکھنے کا اور سنرائز دیکھنے کا کینیڈا کے لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے بہت زیادہ اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء جب یہ دیکھیں تو ان کو یاد رہے کہ ان کا یہ سفر کتنا خوبصورت تھا تو واقعی میں بین یہ جگہ دونے پاس جوئی نہیں کھالی کھالی تھی اس کا پانی آپ کو بلکل آپ دیکھ سکتے ہیں میلا ملے گا جس طرح کے گلگت بلتستان میں بلکل ویسا ہی پانی آ کا بلو ہے تو اب یہ دیکھ سکتے ہیں رش دیکھیں آپ لوگ کتنا سارا رش ہے ہم یہاں پہتے تشمیلے لیکن آپ دیکھیں کہ رشت سے زیادہ ہے سامنے جو ہے فرمونت ہوتیل ہے اس کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں that's lake luis اتنی ہائپ اس جگہ کے ہے but i think it's worth it یہ پانی آپ دیکھ سکتے ہیں میں لاسٹ ایر بھی آئی بھی آئیتی لیکن دیس مرتبہ جو ہے جو ہے it was so hard to get here پارکنگ ہمیشہ فل ہوتی تھی لاشت مرتبہ ہم آئیتے yesterday we came here around 9 پارکنہ was completely فل سو ابھی جو ہے ہم نے چار بجی کھل گری سے یہاں پہ آیا ہے اور ساڑے چھے بجی جو ہم یہاں پہ پہنچے لیکن پھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم آئے تھے تو لازٹ کلپ میں آپ میں دیکھا ہوگا پارکنگ پھر بھی فول تھی بہت مشکل سے ہمیں یہاں پہ آج بھی پارکنگ ملی ہے بار الحمدللہ مل گئی ہے بہت سبھی اس ویو کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں جو بھی آپ پہ آئے گا وہ اس خوبصورت ویو کا جو ہے نظارہ کر سکے گا اگر میں بورٹ پہ جاؤں گی یا نہیں ہم نے ابھی ڈیسائیڈ نہیں کیا بات اگر میں چلی گئے تو آبیسلی میں آپ سب کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی ماشا اللہ ماشا اللہ بہت خوبصورت ہی جگہ تو ابھی ہمارا پلان بنائے کہ ہم اوپر ہائیکنگ کرنے جائیں گے یہاں پہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اوپر جو ہے میررر ای تنگ ایسا کچھ نام تھا مجھے اب یاد نہیں آرہا ہے وہ ہے تو ہم وہاں جائیں گے میررر لیک اگیس تو ہم دیکھنے جائیں گے اور وہ ہے کافی دور تو آج جو ہے جتنے ہم نے کھانوہ غراج نے دولوں میں کھایا ہے وہ سب کو جو ہے حضر کرنے کا وقت رائٹنگ آگیا ہے تو ابھی چاہیں گے میں کافی جو ہے ہائیکنگ میں نہیں گئی تو مشکل ہوگا ہائیکنگ کچھ بھی اچھے کہ آپ ایک لیس مانت میں دو مرتبہ جاتے تو آپ اکتیو ہوتا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں رشت ہوئی کم ہوتا جائیں گے ہم نے ناشتہ کر لیا ہے یہاں پہ ابھی ہم جائیں گے جس جگہ کو میں نے آپ سے منشن کی کہتا ہے کہ شیشے کا لیک تو ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس جگہ کو اتنی ہائیکیوں ملی ہے ہم نہیں اور بھی بہت سارے لوگ جا رہے ہیں اور مجھے جانے ہی پڑھا کیونکہ میرے بھائی اور مجھے کو جانے کا دل تھا تو میں نے سوچے میں بھی چلے جاتی ہوں اور آپ دیکھیں ہم آہستہ آہستہ بیسکلی پہاڑ کے اوپر جا رہے ہیں انہوں نے اس طرح کے راستے بنایا ہے تاکہ آرام سے جو بھی اوپر جانا چاہے وہ اوپر جا سکتا ہے لیکن میری ابھی صحیح سانس کھول رہی ہے تو تقریباً دو گھنٹے بعد ہم اوپر آگئے ہیں یہ پھانی دیکھنے کے لئے ہم 2.4 کلومیٹر اوپر آئے ہیں یہاں پہ میں تھوڑا سا ٹائم میں انجوئے کرلوں گے اس کے بعد ہمیں نیچے رہوانگی ہوگی اس کے بعد ہم کھانے کھانے چلے جائیں گے کیونکہ بھوک ہمیں بہت لگ رہی ہے اور یہاں پہ میرے شوہر محترم وہ میرے بھائی کو بتا رہی کہ کوشش کریں کہ یہ جگہ تکنی پیاری ہے یہاں کا پانی کتنا اچھا ہے کیونکہ میں نے بول دیا تھا کہ یہاں پہ آنا ہمارا فرزول میں گیا ہے ہم فرزول میں دو گھنٹے ہم نے واک کی کیونکہ یہ جگہ مجھے اتنا سیڈس باری نہیں کر رہا تھا اور انیوے میرے بھائی کے ساتھ بانڈنگ اچھی ہے تو وہ اسی کو بتا رہا تھا کہ اس جگہ کے بارے میں یہ جگہ کتنی اچھی ہے بیسکلی مجھے یہ جگہ اتنی نہیں پسند آئی جتنے کی نیچے اب آپ دیکھتے ہیں یہ جتنی پیاری ہے مجھے لگا اتنا ہی خوبصورت اوپر کا منظر ہوگا لیکن ویسا نہیں تھا تو وہ کہتا ہے نا انچی دکان فی کا پکوان بلکل ویسا ہی تھا نیچے کا جس طرح کا منظر تھا اس کے آدھے برابر بھی اوپر والی جگہ نہیں تھی تو بہر اچھا ہوا ہماری تھوڑی سے ایکسرسائز ہوگی لیکن ماشاءاللہ خودرت کا یہ منظر دیکھیں کہ ایک جگہ میں اگر ہم ابھی جہاں سے میں آئی ہوں بی سی وینکور سے آپ دیکھیں کہ وہاں پہ تو بہت گرمی پڑ رہی ہے لیکن یہاں پہ ماشاءاللہ موسم کمپریٹلی ڈیفرنٹ ہے وہاں پہ ہی تنگ ہیٹ ویف چل رہے کی جب ہم آ رہے تھے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ لوگ مزے سے اپنے زندگی گزار رہے ہیں اور سرپرائزنگ بات یہ ہے کہ سب ہی لوگ یہاں پہ رہتے بھی ہیں یہ سردیو میں بہت مشکل ہو جاتا ہے یہاں پہ رہنا لیکن پھر بھی یہاں پہ لوگ ریفر کرتے ہیں رہنا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم وہاں سے روانہ ہو چکے ہیں گھر پہنچتے ہیں ہم نے اپنے کانا آرڈر کر لیا تھا بھوک ہم سب کو بہت لگ رہی تھی مجھے تو صبح سے میرے ناشتہ بھی اچھے سے نہیں کیا تھا تو یہاں پہ پاکستانی ریسٹران ہے ان کے کھانے کا جو زائقہ ہے وہ میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاؤں گی مجھے یہ ریسٹران اتنا اچھا لگا ہے میں چاہتی نہیں ہوں کہ میں یہ ریسٹران چیز کروں کسی دوسرے ریسٹران سے کھانا کاؤ ان کے کھانے نے مجھے اتنا خوب کر لیا ہے صرف میں نے میرے ہزبین کو بہت اچھا لگا کھانا واقعی میں بہت مزے کا ہوتا ہے مجھے کھانا بہت مزے کا تھا ہم سب نے انجوئی کیا ابھی ہم لیں گے ایک لمبا سا ریسٹ کیونکہ ہم صبح تقریباً چار بجے سے جب ہم نکلے ہوئے تھے ابھی پانچ بجے گھر آئے پھر کھانا کھایا ابھی جو ہے سوپہر کے سات بج رہے ہیں ڈھوپ ابھی بھی ہے تو ہم باہر اور نہیں جائیں گے بہت اچھا گزرا میں ولوگ پہ بھی اتترام کروں گی اگر آپ سب نے آج کا ولوگ انجوئی کیا ہوگا اگر آپ نے انجوئی کیا ہو تو مجھے کومنٹ میں بتائیں آپ کو آج کا ولوگ کیسا لگا اور میرے چینل کو سبسکراب کر کے بیل آئکار پر ضرور پلے کیجئے تاکہ آپ کو میرے لیٹیس ویڈیو کی سارے نوٹیفکیشنز تائم پر بل سکے سا سیلسیو گیز میں ایکس ولوگ تل دین ٹھیک کیسے سی سیب اللہ حافظ موسیقی موسیقی